چرپیدہ کھانا نہیں بلکہ بیچینی ہے بلڈ پریشر کی وجہ کھانے میں نمک کی زیادتی نہیں بلکہ ایسا ساد و جذبات کا آدم انزبات ہے کولسٹرول کی زیادتی کا اصل سبب چرپیدہ کھانا نہیں بلکہ سستی ہے سینے سے جڑے مسائل کا اصلی سبب آکسیجن کی کمی نہیں بلکہ شدت غم ہے شگر کی بیماری کی وجہ جسم میں گلوکوس کی زیادتی نہیں بلکہ انایت اور اپنے موقع پر بے جا شدت ہے جگر کی بیماری کا سبب نین میں بے ذابتگی اور نفسیاتی خلل نہیں بلکہ مایوسی اور دلشکستگی اس کے ازباب میں شامل ہیں دل کی بیماریوں اور شریعانوں کے انصداد کا سبب تو رانے خون کی کمی نہیں بلکہ دمنان و سکون کا فکتان ہے یہ بیماریاں جن ازباب سے پیدا ہوتی ہیں ان کا تناسب درجہ زیل ہے پچاس فیصد روحانی ازباب پچیس فیصد نفسیاتی ازباب پندرہ فیصد معاشتی ازباب دس فیصد نامیاتی ازباب اس لئے اگر آپ ایک صحت مند زندگی کے خواہ ہیں تو اپنے دل و دماغ کی حفاظت کریں اور کینہ حسر جلن نفرت غصہ تکبر انتہا پسندی سستی گالم گلوج اور دوسروں کی تحقیر و تظلیل سے گریز کریں اور لوگوں کے ساتھ درگزر سے کام لیں پورے یقین و آزان کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں پورے خشوص و خصوص کے ساتھ نماز ادا کریں ہمیشہ باوزو رہیں لوگوں کے ساتھ حسنِ ذن رکھیں خواہشاتِ نفسانی سے پریز کریں ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتے رہیں اور اس قولِ الٰہی کو مت بھولیں کہ یقیناً یادِ الٰہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے سورِ رت آیت اٹھائیس اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے اس فرمان کو بھی یاد رکھیں کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کریں اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کیام عراض سے محفوظ رکھیں آمین